اب آئیے تیسرا معاملہ سماجی یہاں بھی تین ہی باتیں کہوں گا ترقی ہے تعلیم ہے ان میں کوئی رکاوٹ نہیں خواتین کام کریں کوئی رکاوٹ نہیں کیا تین نکالنی ہے بے ہیائی بے ہجابی اریانی نکال دو سطر و ہجاب انفورسر سگریگیشن عورتوں کے سپول علیدہ مردوں کے علیدہ عورتوں کے کالیج علیدہ مردوں کے علیدہ عورتوں کے یونیورسٹی علیدہ مردوں کی علیدہ عورتوں کے ہسپول علیدہ مردوں کے ہسپول علیدہ کسی طرح میں تو ہمارے ہاں ہے اس کو آگے بڑھاؤ یونیورسٹی بناو اسی طریقے سے مردوں کے ہسپول علیدہ عورتوں کو نرس رکھنا کیوں لازم کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے کیا فوج کی جو فارورڈ یونیٹس ہوتے ہیں میڈیکل کیا ان میں عورتیں جاتی ہیں مرسوں کی حیثیت سے جہاں اصل ضرورت ہوتی ہے کسی کا بادو اڑ گیا ہے کسی کی ٹاک اڑ گئی ہے کسی کا پیٹ ٹاک ہو گیا ہے آتے باہر ہے بڑی ٹینڈر نرسنگ کی ضرورت ہے وہاں تو عورت نی جاتی وہاں تو میل نرسز ہے تو مردانہ ہسپتالوں میں مردوں کو نرس رکھو زنانہ ہسپتالوں میں عورتوں کو نرس رکھو عورتیں مریض ہوں عورتیں داکٹر ہوں عورتیں نرسنگ کریں وہاں کی انتظامیہ بھی عورتوں کو دیجئے پھر یہ ہے کہ ساری پرائمری ایڈیوکیشن عورتوں کو دے دیجئے چھوٹی عمر کے بچے ہیں انہیں عورت کے اندر اللہ تعالی نے شفقت مادری رکھی ہوئی ہے فطری توپن ضرورت ہے اس ٹینڈر ایج میں تو ارادہ اگر ہو جائے تو ہر کام ہو سکتا ارادہ چاہیے یہ ہے کہ بے سطری بے ہجابی اریانی فہاشی کا خاتمہ کرو نمبر دو شراب اور منشیات کا خاتمہ کرو اس کے لئے آئرن ہین بلکہ آئرن فس کی ضرورت ہے یہ کر کے دکھایا ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا ہم سے کہیں زیادہ گرے پڑے تھے ہم سے کہیں زیادہ یہ خرابیاں ان کے معاشرے میں موجود تھیں کر کے دکھایا کہ نہیں کر کے دکھایا یہ ہو رہا ہے لہذا یہ کہ یہ کام کیا جائے اور زنا اور قذف کے جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے جو صدائیں ہیں اور حدود اور تازیرات ہیں ان کو نافذ کیا جائے یہ تین چیزیں کر دیجئے یہی معاشرہ ہوگا کوئی یہ نہیں کہتا کہ سہراؤں میں جا کر آباد ہو کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جائے دوبارہ اوٹوں پہ سفر شروع کیجئے جو ترقی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی عطا فرمائی انسان کو اور رحمان رحمان کا دیا ہوا علم ہے اللہ ما آدم الاسما کل لہا یہ اسی علم الاسما کا ظہور ہے کوری دنیا کے اندر اسے خیر کا ورکت کا ذریعہ بناو